نیدھر لینڈ پھولوں کے حوالے سے بہت زیادہ جانے جانا والا کنٹری ہے لیکن کوویڈ نائنٹین کے بعد یہاں پہ نہ تو دوزار اکیس میں اور نہ ہی دوزار بائیس میں جابز نکلی ہیں جس کی وجہ سے پھولوں کی جو مارکٹ ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے ابھی گورنمنٹ خود انوال ہو گئی ہے اور نیدھر لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے خود جو ہے اس مارکٹ کو سپورٹ کرنا چروع کر دیا ہے اور اس کے لیے سیزنل ویزوں کا آغاز کر دیا ہے اور کافی زیادہ تعداد میں جو لوگ درکار ہے اس کے لیے نیدھر لینڈ کی گورنمنٹ خود ویزے ایشو کر رہی ہے اور ان کے امپلائر جو ہیں وہ خود جا کر فری آف کاسٹ ویزا دے رہے ہیں میں پورے ثبوت اور اتھینٹیکیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو دیکھیں پوری یا بغیر آپ ویریفائی کیے یہ مت کہہ دیجئے گا کہ یہ جھوٹ بور رہا ہے ویزے کی معلومات آپ کو دیتا تھا لوں کہ یہ تمپریری ویزا ہوتا ہے سکس منت کے لیے ویزا ہوتا ہے اور نان ایکسٹینڈیبل ویزا ہوتا ہے لیکن اگر آپ امپلائر کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک جنرل ویزا دے دیتا ہے جس کے بعد آپ پرمانن ریزیڈنسی بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں آپ کی فیملی آپ کے سپاؤز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں کاؤسٹ آپ کو کچھ بھی نہیں دینی ہوتی آپ کو کوئی لینگویج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی قسم کی بینک سٹیٹمنٹ کی کسی فنس کی کسی سکل کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کام تھوڑا سا ہار ہوتا ہے کیونکہ سیزنل ویزے میں زیادہ تر اگری کلچر کا کام ہوتا ہے ویجیٹیبل پیکنگ فروڈ پیکنگ کا کام ہوتا ہے فلاور پیکنگ کا کام ہوتا ہے ان کے بغاد میں کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ سورج کی تپش میں بھی آپ کو کام کام کرنا پڑتا ہے آندھی میں بھی کام کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بارش میں بھی کام کرنا پڑتا ہے لیکن سیلری پیکیج آپ کا کافی اچھا ہوتا ہے ٹیکس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو آپ کو 11 سے 12 یورو تک پراور کے حساب سے سیلری دی جاتی ہے آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں ڈریکٹری آپ کو ایمپلائرز بتا دیتا ہوں آپ نے آن لائن جا کے ایمپلائرز ڈون لینے ہیں دو تریکے کار ہوتے ہیں ایک تو آپ کا کوئی جاننے والا گھر ہار مطلب نیدر لینڈ اور ہار لینڈ سیم ایک ہی کنٹری کا نام ہے اگر آپ ہار لینڈ کے اندر آپ کو کوئی جاننے والا ہے کوئی فرینڈ ہے دوست ہے تو وہ کمپنی کے آنر کو ملے گا وہاں سے وہ آپ کا ویزا نکلوا دے گا دوسرا تریکہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن اتھینٹیکیشن پورٹل پہ جائیں وہاں پہ جا کے اپلائے کریں تو اتھینٹیکیشن پورٹل پہ میں خود پہلے گیا ہوں جا کے ساری سرچ کی ہے ویریفائیڈ پورٹل ہے اس کے بعد میں آپ کی خدم میں لے کر آیا ہوں اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے اور ویسے بھی فار اگزیمپل آپ بغیر سوچے سمجھے کہیں گے بھی کہ میں جھوٹ بور رہا ہوں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہوگا کہ اگر آپ ان پورٹل پہ جا کے فری میں اپلائے کر دیں گے کوئی پیسے تو نہیں یہ پورٹل یا میں آپ سے مانگ رہا یہ چیز سمجھنے والی ہوتی ہے ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ جس بھی امپلائر کے پاس جائیں گے اپلائے کرنے کے لیے ویزا لینے کے لیے وہ امپلائر یا تو ڈچ ہونا چاہیے یا ڈچ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ان اثینٹک جو امپلائر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا نیدر لینڈ کے ایک بہت زیادہ فیمس ویب سائٹ ہے امپلائر وہاں پہ پانچ کے قریب ہیں جو آپ کو اگریکلچر ویزا دیں گے یہ ویب سائٹ ہے سیزنل ورک این ایل یہ میں سامنے چلا دیتا ہوں ویب سائٹ دو ساکہ اس پہ ابھی آپ جائیں آپ جا کر اس کو فائن کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروپر سرچ نہ کرنا آئے تو اس کے بعد آپ اس کو نیکٹیو میں لے جائیں نمبر ٹو میں جو ویب سائٹ آئے گی وہ آپ ویب سائٹ میں جائیں گے تو آپ کو می بھی سرچ نہ ہو سکے امپلائر آپ نے لکھنا ہے سیزنل ورک ویزا ٹونٹی ٹونٹی تھری یہ لکھیں گے تو تین چار ویب سائٹ کے بعد نیچے آپ جائیں گے تو ایسی ڈاٹ یورپا ڈاٹ ای یو کے نام سے ویب سائٹ آئے گی یا ایمیگریشن ڈاٹ یورپین لکھا ہوگا یہ میں سامنے سکرین پہ چلا دیتا ہوں آپ آپ کی سانی کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو ایمپلائر ملیں گے اور اس کے بعد لنکڈین پہ جائیں گے لنکڈین کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر لیں وہاں پہ بھی آپ کو ایمپلائر ملیں گے ان ایمپلائر کے تھرو آپ فری اف کاؤس ویزا حاصل کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں نے ساری آپ کو بتا دی ہے کافی دوست قویشن کرتے ہیں کہ ایج کیا ہونی چاہیے تو ایج کی فیلال انہوں نے لیمٹ نہیں دی لیکن میں آپ کو آئ ایڈیا دوں گا کہ آپ پچاس پچپن پچاس سال سے کام ایج ہو تو پھر آپ جائیں پچاس سے اوپر آپ بلکل بھی نہ جائیں اٹھارہ سے اوپر ہوں اور پچاس سے نیچے ہوں پھر آپ جائیں کیونکہ ہارڈ کام ہے اس سے اوپر آپ کی کپیسٹی نہیں ہوگی کام کرنے کی دوسرا قویشن یہ پوچھا جاتا ہے کہ میل جا سکتے ہیں یا فیمل جا سکتے ہیں تو یورپ کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ صرف ان کو کام شاہیے ہوتا ہے ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ میل جائے یا فیمل جائ وہاں پہ میل بھی کام کر رہے ہوتے ہیں فیمل بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جینڈر وہاں پہ میٹر نہیں کرتا ان کے لیے جو ویزاز ہوتے ہیں اور اس کی کپیسٹی ہوتی وہ سب کے لیے ایکول ہوتی ہے تو میرا آپ کو معلومات فرام کرنے کا یہی مقصد سا کہ دو سال سے ویزے نہیں نکلے اس طفعہ ویزے کافی زیادہ نکلے ہیں امپلائر جو ہیں ایک دم سے ان ویب سائٹس پہ نہیں آ جاتے تھوڑے تھوڑے امپلائر جیسے جیسے کپیسٹی نکلتی ہے ویزاز نکلتے ہیں یا گورنمنٹ آف جو ڈچ ان کی ڈچ کی افیلیشن ہے یہاں سے جو کمپنیز ڈچ ہیں یا ان سے افیلیٹر ہیں وہ آہستہ آہستہ پورٹل کے اوپر آ رہی ہیں اور اپنی کپیسٹی کے مطابق جابز دے رہی ہیں ایک دم سے یہاں پہ بہت زیادہ جابز نہیں آتی لیکن اس کو فالو رکھیں ابھی کرنٹلی بھی اس کے اوپر جاب موجود ہیں آپ یہاں سے جاب فائنڈ کریں جاب فائنڈ کرنے کے بعد آپ اپلائے کریں آپ کے پاس سی وی اور کور لیٹر ہونا چاہیے جاب ملتے ہی آپ کو جاب افر لیٹر مل جائے گا اس کے بعد آپ ویزا اپلائے کریں گے اور آپ فلائے کر لیں گے عید ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں دوسروں تک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں